اکل مند وہ ہے جو خیر و شر کی کشم کشم مبتلا ہو تو اچھا رستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اکل و عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی حرف شکایت اپنی لبوں پر متلاو آکل اور دانا شخص کے دماغ میں بیوکوفی کا ایک گوشہ ضرور ہوتا ہے ہماری دعائیں اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ ہم موت کو برق جانتے ہیں مگر خدا کا شکریہ آدھا نہیں کرتے وقت گزرے ہوئے واقعات کا ایک دریہ ہے اس کا بہت تیز اور زبردست ہے وقت کا کھویا ہوا ایک لمحہ عمر بھر کے ننے سے پودوں کی کئی شوقوں کو کارڈ ڈالتا ہے انسان جب خوش ہوتا ہے تو فطرت اس سے انتقام لیتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آتے ہیں زندگی میں تم کہتے ہو کہ وقت گزر جاتا ہے یہ خیال غلط ہے وقت رہر جاتا ہے ہم گزر جاتے ہیں زندگی ہر بندے کو عزیز ہے لیکن بہادر انسان کے لئے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے چند ایک عورتیں ہی رونا شروع کر دیں تو ان کے آنسوں روکنے سے زیادہ آسان کام سمندر کے غزب کے طفان کے آگے بند بان لینا ہے عورت ایک خدای توفہ ہے جو دنت کے کھوئی جانے کی کمی پوری کرنے کے لئے دیا گیا ہے یاد رکھو عورت کی اشعات صرف دو مرتبہ ہونی چاہیے ایک اس وقت جب وہ کسی کی اقدمہ آئے اور دوسرا جب وہ دنیا کو خیر آباد کہے محبت کے نشے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کی کہدار کا جائدہ نہیں لے سکتے ہیں گھر میں چولے کے نیچے اور آٹے والی بوری کے نیچے مکڑی کا جالہ رکھ دیجئے گھر میں بے شمار دولت آنا شروع ہو جائے گی عورت کے دل کا فیصلہ ایک ایسی چٹان ہے جسے سمندر کی موجے بھی نہیں توڑ سکتی شبدم کے کترے لالو گہور کی صورت اختیار کر لیں تو پھتر جہوے رات کا روپ دھاڑ لیں پھول سے زیادہ مہک رکھنے والی ہستی کی دلو جان سے قدر کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہستی تم سے چھن جائے موسیقی موسیقی